ایک بار کبیر بنارس کے گھٹ پر گھوم رہے تھے تب ہی ایک لڑکے نے آ کر پوچھا شریمان میں یہاں رہنا چاہتا ہوں یہاں کے لوگ کیسے ہیں کبیر نے پوچھا تم جہاں سے آئے ہو وہاں کیسے لوگ تھے لڑکے نے کہا وہاں کے لوگ تو مطلبی اور لالچی ہیں درگٹنا ہو جائے تو بھی مند نہیں کرتے کبیر نے کہا یہاں بھی ایسے ہی لوگ ہیں یہ سن کر لڑکا نراش ہوا اور واپس لوٹ گیا کبیر کے ساتھ چل رہے لوگ اس جواب سے حیران تھے لیکن کسی نے کچھ کہا نہیں تب ہی ایک اور لڑکا آیا اور اس نے پوچھا میں یہاں رہنا چاہتا ہوں اس شہر کے لوگ کیسے ہیں کبیر نے پوچھا تم جہاں سے آئے ہو وہاں کیسے لوگ تھے لڑکے نے کہا میرے نگر میں نیک لوگ رہتے ہیں سکھ دکھ میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں کبیر بولے بیٹا یہاں بھی ایسے ہی لوگ رہتے ہیں کبیر کے ساتھ ہی سمجھ گئے کہ یہ جیون ہمارے من کا ہی پرتیبیم ہے ہم جو بھی دیکھیں گے وہی ہمیں جیون میں دیکھے گا جو کھوچیں گے وہی ہم کو ملے گا اگر پیار دیکھیں گے تو خوشی ملے گی اچھائی کھوچیں گے تو پریڑنا ملے گی اگر سدبھاونا دیکھیں گے تو من کو اورجا اور شانتی ملے گی